ہاجون نے یہ کہہ دیا کہ کینڈی اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہا ہے اور وہ یونجے نے سن بھی لیا اس وقت کینڈی نے دیکھا تھا کہ ہاجون کے چہرے کا رنگ ایک دم ہی اڑ گیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا یہ کہ ہاجون سیکریٹلی یونجے کو پسند گتا ہے تو وہ بلکل بھی نہیں چاہے گا کہ یونجے کو ہاجون اور کینڈی کی بارے میں پتا چلے اور شاید کینڈی بھی اس کا فیس دیکھے یہ سمجھ گیا تو وہ آگیا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے پروفیسر پاک کے گھر میں ایک روم رین پہ رکھا ہے میرے گھر پہ آگ لگے تھی تو بس پروفیسر پاک میری مدد کر رہے ہیں مجھے لگا تھا کہ اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا اور وہ ہاجون کو بہتی ریسپیکٹ دکھاتے ہوئے اس کا شکریہ دا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تو پلیز آپ اپنی کلاس میں جاؤ وہ انہوں کے ساتھ جانے لگا اور بتاتا گیا کہ میں ہسپیٹل سے سیدھا آپ کے گھر پہ آ جاؤں گا مجھے اتنی بھی زیادہ چوٹ نہیں لگی ہے تو آپ زیادہ چنتہ مت کرنا میں کلائی جا سکتا ہوں تو اس طرح سے کینڈی انہوں کے ساتھ آپ آیا کینڈی کو ابھی اس فوٹو کی بات بہت ہی پریشان کر رہی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹارگیٹ اگر کوئی بہت ہی سینٹیمیٹر فوٹو کو لے کے گھوم رہا ہو جس کے اندر بہت ہی خاص میموری چھپی ہوئی ہو تو پھر اس فوٹو میں جو پرسن ہوگا وہ بھی اس کے لیے بہت ہی خاص ہوگا نا انہوں کہتا ہے کون جانے شاید ان دونوں کو ایک دوسرے کی باڑی بہت ہی پسند آئی ہوگی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پھول ہی نہیں پا رہے ہوں گے کینڈی کہتا ہے میں ہی بے وگف تھا جو تم سے یہ پوچھ لیا پھر اگلے سینٹ میں شیڈو سے ملنے کے بعد کینڈی واپس آیا اس نے دیکھا کہ ہاجون تم جلدی گھر آ گئے سواری مجھے دیر ہو گئے وہ کیا ہے ہسپیٹل میں کافی سارے لوگ تھے نا ڈاکٹر نے کہا کہ بس چھوٹی مٹی چھوٹ ہے زیادہ چندہ کی ضرورت نہیں ہے آئس پیک رکھنے سے ہی ٹھیک ہو جائے گی اور میں نے تمہیں میسیج کیا تھا تم نے پڑھا نا وہ اور کیا تم نے ڈینر کر لیا ہے اگر نہیں تو چل ہم باہر چلتے ہیں لیکن ہاجون اس سے یہی پوچھتا ہے کہ تم سارے وقت دوسر آدمی کے ساتھ ہی تھے نا سینٹوں مجھ سے زیادہ اس کا پھروسہ کیوں کرتے ہو کینڈی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو صرف مجھے ہسپیٹل تک چھوڑنے کے لیے میں تمہارا لیکچے تھوڑی کینسل کروا سکتا ہوں اور میں اس کے ساتھ صرف اس لیے گیا تھا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کا گھر بھی اس راستی آتا ہے ہاجون کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں لیکن تم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تم اس کے ساتھ جاؤں گے جس کے ساتھ پہلے تمہارا آفیل چل رہا تھا تو پھر یہ صاف بات نہیں ہے کہ تم اس کے لیے کچھ فیل کرتے ہو کینڈی کہتا ہے ہاجون تم پھر سے وہیں بات کیوں کر رہے ہو میں نے کہا نہیں تھا کہ ہم دونوں کی بیچ میں اب کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا تھوڑی ہے کہ ہم دونوں کی بیچ میں جو کچھ بھی ہوگا میں وہ سب کچھ تمہیں بتا دوں ہاجون کہتا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم کوئی بہانہ ماننے کی کوشش کر رہے ہو اگر تم دونوں کی بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر تم بتا کیوں نہیں دیتے کینڈی نے ہاجون اور یونجے کی بچپن والی فوٹو دیکھ لی ہے اور ہاجون یونجے کو بہت اچھا سی ٹریٹ بھی کرتا ہے تو کینڈی کو ایسا شب تو ہو ہی گیا ہے کہ ان دونوں کی بیچ میں کچھ تو ہے تو کینڈی کہتا ہے کہ پلیز کیا تم اس بار میں بولنا بند کروں گے آفٹر آل تم بھی مجھے سب کچھ نہیں بتا رہے ہو مطلب کی ہاجون یہ کہہ رہا تھا نا کہ تمہارے اندر انہوں کے لیے فیلنگز ہے تو کینڈی بھی اسے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم بھی کسی اور کے لیے فیلنگز رکھتے ہو لیکن تم مجھے بتا نہیں رہے ہو پھر صوبے ہاجون کینڈی کے روم کے باہر کھڑا تھا اور وہ دروازہ کھٹکٹانے میں تھوڑا ہچکی جا رہا تھا کیونکہ پچھلی رات کینڈی اسے یہ کہہ کہ اپنے روم میں چلا گیا تھا کہ ایم سوری ابھی میرے سر میں بہتی درد ہو رہا ہے تو ابھی میں آرام کرنے اپنے روم میں جا رہا ہوں تو تب سے ان دونوں کی بیچ میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے پھر ہاجون اندر چلا ہی گیا کہ کیا تم ریڈی ہو گئی اندر اس نے دیکھا تو کینڈی نے سوٹ پہنا ہوا تھا وہ بتاتا ہے کہ آج میں کام پہ نہیں جا رہا ہوں میرے ایک فرینڈ کو چوٹ لگی ہے تو میں اسے وزٹ کرنے جا رہا ہوں آجون کینڈی کی تائی ٹھیک کہتا ہوا کہتا ہے کہ تم سوٹ میں بہت ہی اچھے لگ رہے ہو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سوٹ صرف تمہارے لیے اسی آ گیا ہے کینڈی کہتا ہے ہاں کیونکہ یہ سوٹ تو میرے لیے اسی آ گیا ہے آجون کہتا ہے میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا